یہی ہے آرز و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے قرآن پاک کی انتالیس نمبر سورت ہے سورة الزمر زمر الزامر کی جمع ہے اور الزامر کا مطلب ہے گروہ اس سورہ مبارکہ میں مختلف گروہوں کا تذکرہ ہے جہنمیوں کے گروہوں کا تذکرہ ہے جنہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو اس مناسبت سے اس کا نام سورة الزمر ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں پچھتر آیتیں اور آٹھ روحو ہیں اس سورہ مبارکہ کی ابتداء قرآن پاک کے نزول کے بیان سے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان تخلیق کو بیان فرمایا اس کے بعد پھر انسان کی مختلف حالتوں کو بیان کیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے دعا کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے یعنی تکلیف دور ہو جائے اور اسے نعمت مل جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے یعنی جو مشرقوں کی کیفیت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو جن کا ابھی بیان ہوا کہ جو مشکل میں تو خدا کو پکاریں لیکن خوشی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور شرک کے اندر پڑ جائیں کیا یہ لوگ اور یہ جن کا بیان آگے آ رہا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں اب وہ دوسرے کون سے ہیں وہ وہ ہیں جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں آخرہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی جو ہر حال میں خدا کو یاد رکھنے والا ہے وہ اور وہ دوسرا شخص کہ جو مشکل میں تو خدا کو یاد کرتا ہے لیکن خوشی کے وقت میں بھول جاتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا صبر والوں کی یہ ایک عظیم فضیلت ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کروں اس کی فرما برداری کروں اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اور اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا بندہ ہو کر تو جو میں کرتا ہوں اسی کا میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اگر اس کے علاوہ تم عبادت کرنا چاہو تو پھر جسے بھی چاہتے ہو عبادت کر کے دیکھ لو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جہنم میں آگ کے پہاڑ ہوں گے اور وہ آگ کے پہاڑ ان کے اوپر اور ان کے نیچے بھی وہی آگ کے پہاڑ ہوں گے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ذالکہ یخویف اللہ بھی عبادت یا عبادی فتہکون یہ ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو اس کے بعد اللہ تعالی جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو بتوں کی پوجہ سے بچتے ہیں اللہ کی طرف رجول آتے ہیں ان کے لیے بشارت تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو وہ بندے جو بات سنتے ہیں اور پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہ عقل والے لوگ ہیں ان کا صلاح کیا ہے ان کا بدلہ کیا ہے تو جہنمیوں کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ ان کے اوپر اور ان کے نیچے آگ کے پہاڑ ہوں گے جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بالا خانے ہیں اور بالا خاناؤں کے اوپر بالا خانے یعنی جیسے ڈبل سٹوری ٹریپل سٹوری مکانات یا محلات ہوتے ہیں جنتیوں کے لیے وہ ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے تو بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں یعنی جو اللہ تعالی کی یاد نہیں کرتے اور اللہ کی یاد ان دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتی ان دلوں کے لیے بربادی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے اچھی کتاب اتاری اول سے لے کر آخر تک ایک جیسی ہے مسلسل جہے اسی طرح کے مزامین اللہ کی عظمت اور ایک ہی جو ہے وہ حکمت کی جو ہے وہ بنیاد مسلسل بیان کی جا رہی ہے پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے تو بدن پر قرآن سن کر بال کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی جیسے رونگٹے کھڑے ہونا جس سے کہتے ہیں تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں قرآن سن کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور بدن کے اوپر ایک رکت تاری ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے مشرق اور مومن کی مثال بیان فرمائی مشرق وہ ہے کہ جس کے بہت سارے بد اخلاق مالک تو بد اخلاق مالکوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے ہر کوئی اس کو ڈانٹا بھی رہے گا اور ہر کوئی اپنے اپنے اسے احکام بھی دیتا رہے گا جبکہ دوسری طرف وہ غلام ہو کہ جو صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہو اور وہ اس کا آقا بھی بڑا ہی با اخلاق ہو تو جیسے یہ دونوں غلاموں کی حالت ہے اسی طرح مشرقوں کی اور خدا کے ماننے والوں کی حالت ہے جو مشرق ہے وہ ایک خدا کو نہیں مانتا وہ پچاس سو ہزار ڈیڑھ ہزار لاکھ کروڑ وہ نہ جانے کتنے خداوں کو مان سکتا ہے اور ہر ایک کے لئے اس کو نئے سرے سے پوجہ پارٹ کرنی پڑے گی نئے سرے سے اس کے لئے احتمام کرنا پڑے گا جبکہ جو خدا کا ماننے والا ہے اس کے لئے اللہ کی ذاتی کافی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں سچ کو لانے والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ کی تصدیق کرنے والے سب مومنین اور بطور خاص اس آیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی مراد لی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے نیند اور موت دو چیزوں کا بیان فرمایا فرمایا اللہ تعالی جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں یعنی جب بندہ سوتا ہے تو اس وقت بھی ایک قسم کی اس پر موت تاری ہوتی ہے لیکن پھر جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اللہ تعالی اس کی زندگی اس کے بدل میں لٹائے رکھتا ہے اور جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو حالت نیند کے اندر بھی اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ واپس نہیں آتا اس کے بعد شرکہ بیان اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ارز کرو اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو اپنے بندوں کے دنمیان فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے تو دنیا میں جتنے بھی آپس میں اختلافات ہیں سب کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرما دے گا اس کے بعد پھر بندوں کی وہی صورت کہ مسیبت آیا تو خدا کو پکارتے ہیں اور نعمت ملے تو خدا کو بھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرما دیا ارشاد فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے لئے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ اسلام خبول کر لے مشرق ہے تو اپنے شرک سے توبہ کر لے گناہ گہ رہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو ہر حالت میں اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو لہذا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ کفر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک و معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ اسے توبہ نہ کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ارشاد فرمایا اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اس کے حضور گردن رکھ دو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے یعنی عذاب آنے سے پہلے اللہ کے حضور اطاعت کے طور پر اپنی گردنیں رکھ دو اور اس کی طرف رجوع کر لو اور پیروی کر لو اس قرآن کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو اور پھر تم کہو کہ ہائے افسوس ان تکسیروں کو تاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو پھر فرمایا کہ ہر شئے کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کا مختار ہے آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کرتے جیسی قدر کرنے کا حق ہے کہ آسمان و زمین خدا کے قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ جیسے چاہیے نظام چلائے لیکن مشرک اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے بھی آسمان و زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے پھر اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے یعنی قیامت جب آئے گی تو دو طرح سور پھونکا جائے گا ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی موت ہوگی اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا جو قیامِ قیامت کے لئے ہوگا تو سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے نبی اور گواہ اور ان کے درمیان سچا فیصلہ کر دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو جب قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا کہ کافروں کو جہنم کی طرف گرو در گرو ہانکا جائے گا وَسِقَ الَّذِينَ كَافَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرَا اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گرو در گرو یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو دروازے کھول لے جائیں گے اور جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے تو تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانے یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا اس کے بعد جنتیوں کے ساتھ کیا ہوگا فرمایا کہ اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف لائے جائیں گے گرو در گرو حتیٰ کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو انہیں جنت کے دروغہ فرمائیں گے تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے تو جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہم سے سچا وعدہ کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا ہم جنت میں رہیں گے جہاں چاہیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس ہلکا کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہوئے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے یعنی اللہ تعالی کا عرش جو ہے اس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے عرش الہی کے ارد گرد فرشتے ہوں گے اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کے اوپر اس سورة الزمر کا اختتام اس کے بعد سورة المومن ہے سورة المومن کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام یہ نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر ایک مومن کا تذکرہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا تھا کہ فیرونی جو ہے فیرون اور اس کے درباری آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں لہذا آپ اس حوالے سے اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں تو اس مومین کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے اس کی مناسبے سے اس کا نام ہے صورت المومین یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازلی 85 آیتیں 85 اور 9 رکو ہیں صورت کی ابتداج ہے نزول قرآن کے بیان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کہ اللہ عزت والا ہے علم والا ہے گناہ بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب دینے والا یعنی توبہ بھی قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے بڑے انعام والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر اس کے بعد مقوم نوم اور اس کے بعد کے بہت سارے گروہوں کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا سابقہ صورت کے آخر میں بھی فرشتوں کا تذکرہ تھا عرش کے ارد گرد والے فرشتوں کا اور یہاں ان فرشتوں کا تذکر ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ الَّذِينَ يَحْمِيلُونَ الْعَرْشِ وَمَنَحَوْ لَهُ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں یعنی اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد اللہ کی تصمیح بیان کرنے والے فرشتے اللہ کی تصمیح بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں جنت کی دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو جنت کے اندر جہاں وہ بسا دے جنت کے اندر ان کو داخل آتا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کو اور جو ان کے نیک باپ دادہ ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں ان سب کو جنت میں داخل آتا فرما دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بیان کیا اور وہ جو علم کا بیان ہے اس میں بندوں کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کا بھی سبق ملتا ہے فرمایا اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں چھپا ہے یعنی بندہ جو آنکھوں کی خیانت کرتا ہے دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن بندہ کیا دیکھ رہا ہے تو دنیا کو تو نہیں بتا لیکن اللہ کو بتا ہے اللہ جانتا ہے کہ بندہ تنہائی کے اندر کیا دیکھ رہا ہے یا لوگوں سے چھپ کر کیا دیکھ رہا ہے یا لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو کے وہ کیا دیکھ رہا ہے اسی طرح جو دلوں کے اندر باتیں گھوم رہی ہیں دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کے منصوبے بنا رہا ہے دلوں کے اندر کیا کیا اس نے خیالات پکائے ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے تو یہ بات آدمی کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے کافی ہے اگر آدمی اس پر غور کرے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کی طرف جانا فیرون، حامان، قارون ان کی طرف جانا دیکھر کیا تو ان کی طرف جب جانا ہوا اور ان کو جا کر توحید و رسالت کا پیغام دیا تو فیرون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا اور یہ اپنے رب کو بلالے اگر اس نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی اور تیرے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا اس کے بعد اب یہاں پر اس مومن کا تذکرہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا تھا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے تو وہ ایک مومن آل فیرون میں سے یعنی فیرون کے گھر والوں میں سے فیرون کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اس نے ان سے کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو یا اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو جو یہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر اور اگر سچا ہے تو تمہیں تو عذاب آئی جائے گا تو اس نے اس مومن نے ان کو سمجھایا دیکھیں بھارا ان کی سمجھ کے اندر وہ بات نہ آئی اپنی ارادے پر مصر رہے اگر سے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا پھر اس ایمان والے نے ان کو اور بہت ساری باتیں گئیں ایک ان سے یہ بھی بات کہی کہ مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کے عذاب کا خوف ہے یعنی جیسا عذاب پہلی قوموں پہ آیا قوم نو پہ قوم آد پہ قوم سمود پہ اور ان کے بعد والوں پہ وہ تم پہ نہ آ جائیں اور مجھے تم پر اس دن کے عذاب کا ڈر ہے جس دن پکار مچے گی جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو یہ ساری نصیحتیں گئیں اس اللہ والے نے اس نیک آدمی نے فرعون اور اس کے درباریوں سے کی لیکن ان پر اثر نہ ہوا اس کے بعد فرعون کا ایک وزیر تھا ہامان ہامان کو فرعون نے کہا کہ ایک بہت اونچا ایک بہت بڑا اونچا محل بناو میں اس محل پہ چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے کون یعنی موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام اللہ تعالی کی عظمت کے اعتبار سے آسمان کی طرف اشارہ فرماتے تھے تو فرعون نے کہا کہ ایک اونچا سا محل بناو میں اس محل کی اوپر چڑھ کے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا ہے کون تو اب اس نے اس کے حوالے سے جانا وہ ایک پھر بہت بڑی ایک بلڈنگ تعمیر بھی کی دیکھیں نظرے سے جبرائیل امین نے اس بلڈنگ کو تباہ کر دیا اس کے بعد اب وہ جو مومن جس کا تذکرہ چل رہے اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم میری اتباع کرو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا اور اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف ایک برتنے کا سامان ہے اور آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی چیز جس نے برائی کی اور میری قومē کامی converser ویڈیو کامی